تو ایک بات یاد رکھیں کہ جھوڑ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ صرف سچ کی شان ہے کہ اپنے پاؤں چلتا ہے سچ کی شان ہے اپنے پاؤں چلتا ہے اور جھوڑ کو چلانے کے لیے جھوڑ کو چلانے کے لیے پاؤں لگانے پڑتے ہیں تو جب آپ زاکروں کو یہ کہتے ہیں نجی راوی کہتا ہے مجد سے ہوتی ہیں اور کہتے ہیں راوی کہتا ہے اور جھوڑ کے پلندے پلندے سامنے آتے ہیں یہ کہتا ہے جب قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کہنی ہو تو وہ اور کس طرح جرت کرتے ہیں مولی صاحب وہ جرتی سے کہتے ہیں راوی کہتا ہے تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ راوی راوی کرنے والوں ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت پر ہیں راوی پر نہیں حضور حج سے واپسا رہے تھے حجت البزا سے واپسا رہے تھے تو جو حضرت علی کے ساتھ قریب کی بھی لوگ ہیں کوئی کسی کی مٹھ بیڑ ہو گئی اور اس نے حضرت علی کی شان میں مخالفت میں کوئی بات کہی حضور کو پتہ جال گیا تو آپ نے ماں ٹھہرے تو آپ نے فرمایا علی کے بارے میں میں یہ اعلان کرتا ہوں من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو من کنتو مولا ہو جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے اور پھر ایک بھائی چارہ حضرت علی کے اور اس کے درمیان ہو گیا تو جو غزیرِ خم میں اعلان تھا وہ خلافت کا تھا یا ولایت کا ولایت کا معنی ہے محبت اور دوست تھی محبت اور دوست تھی تو حضور کا جو اعلان تھا وہ دونوں میں محبت قائم کرنے کا تھا یا نہیں کیوں پورے الفاظ ہے اس کے یہ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اللہم اے اللہ والے من والا ہو وآدمان آدھا ہو جو علی سے دوست ہی رکھے تو بھی اس کی دوست ہی کر جو علی سے دشمن ہی کرے تو بھی اس کی دشمن ہی کر تو حضور کا یہ اعلان اعلانِ ولایتہ یا اعلانِ خلافت ہمارے اعتقاد میں یہ اعلانِ ولایت ہے کہ حضور نے نام لے کر کہا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہو اب تھا تو اعلانِ ولایت تو لوگوں نے اس کو بلا دیا کہ اعلانِ خلافت تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ راوی راوی کرنے والوں ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت پر ہیں راوی پر نہیں اس راوی سے بچو کیوں؟ راوی جب تغیانی پر آتا ہے تو بڑوں بڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے اب تک اس راوی نے کتنے ڈبوئے ہوں گے کہ ہم گن نہیں سکتے کسی نے کہا تھا اعلبِ راوی بتا اعلبِ راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرہ اعلبِ راوی بتا ان رفتگاں کا ماجرہ کل تجھ پہ جن کا راجتہ انیام ان کا کیا ہوا؟ تو دین اور ایمان کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں یا راوی؟ تو جو کتاب اٹھا کر دیکھو اب باکر مجلسی کی تو راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے میں کہا یا اللہ راوی سے بچا راوی سے بنا اور اب تو الحمدللہ ترقی اتنی ہو چکی کہ راوی بھی خوشک ہو گیا ہے تو جب راوی خوشک ہو رہا ہے تو اس میں یہ بات سمجھو کہ جو راوی کہتا ہے کہ جی غدیرِ خوم پر آپ نے جانشین مقر کیا تھا تو عقلِ انسانی سوال کرتی ہے کہ کیا وہی ایک موقع تھا؟ موسیقی موسیقی